آج جو بات کرتارپور کوریڈور کے لیے ہو رہی ہے تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ابھی جو ریسل پاس میں جو حالات رہے اس کے بعد اس طرح کی بات اچھی بات ہے کہ اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود بھی آپس میں جو ملکوں کی تقرار ہے اس کے باوجود کرتارپور کا جو ہے راستہ کوریڈور وہ کھل رہا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان میں تقرار ہوتی ہے تو اس کا کھمیازہ جمہو کشمیر کو ہی کیوں بگتنا پڑتا ہے اگر کرتارپور کا راستہ چالو ہے تو آج جو ہمارا راولہ کورٹ ہے وہ بند ہے بیچ میں اوڑی والا بند کر دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واگا بارڈر بھی چلتا ہے کرتارپور بھی کارڈیور کھلے گا مگر جمہو کشمیر میں جو ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جب ہی تقرار ہوتا ہے تو اس کا کھمیازہ جمہو کشمیر کو بگتنا پڑتا ہے جب ہم اگر اس حال میں بات کریں جو ابھی یہاں پہ الیکشن اوبزرورز آئے ہوئے ہیں جو ابھی یہاں پہ ابھی التوام میں رکھی گئی ہے اسمبلی انتخابات کو تو اس پہ بات کرنے کی نہیں ہماری پارٹی کا بالکل سٹینڈ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے جلدی ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں بہت دو چار ہیں پکڑ دکڑ ہے بہت سختی ہے لوگوں کو ہر حساب سے ان کے پاس کسی کے پاس جانے کا کوئی کس کے پاس چلے جائیں تو اس لئے جتنی جلدی ہو سکے اسمبلی الیکشن ہونی چاہیے اور یہاں سرکار بننی چاہیے تینک